السلام علیکم ناظرین دوستو ہماری دنیا عجیب و غریب واقعات حادثات اور پسراریت سے بھری پڑی ہے اور لوگوں نے ان واقعات حادثات سے متعلق اپنی اپنی کہانیاں بنا رکھی ہیں لیکن ان میں سے کس کی بات کو ست سمجھا جائے اور کس کو جو یہ ابھی تک کوئی نہیں جانتا ایٹلانٹک کوشن کے مغربی حصے میں موجود برمودہ ٹرائینگل جس کے بارے میں کون نہیں جانتا دوستو برمودہ ٹرائینگل کو دنیا کے گہرے ترین سمندری علاقے میں سے ایک سمجھے جاتا ہے ویڈیو کو لائک کریں بابر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں دوستو آج ہم برمودہ ٹرائینگل کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے دوستو برمودہ ٹرائینگل ایٹلانٹک کوشن کا ایک حصہ ہے جس کی سرحدیں میامی فلوریڈا اور سین جواز پیٹرڈکو کے ساتھ ملتی ہیں جہاں پچاس کے قریب بحری جہاز اور بیس ہوائی جہاز گائب ہو چکے ہیں ان نامعلوم حصہات اور واقعات نے اس ٹرائینگل کو مزید پرسرار بنا دیا ہے ان حصہات میں ایک واقعہ کہ جب امریکی بحریہ کے بمبار تیاروں کے پائلٹ اس علاقے پر اڑان بڑھتے ہوئے اچانک گائب ہو گئے اور ان تیانوں کے نشان آر تک نہ مل سکے اگرچہ برمودہ ٹرائینگل کے بارے میں مدد اپسانی ندیار کی تجوید پیش کی جاتی رہی ہے مگر کوئی بھی جہازوں کی دمشدگی کے بارے میں دھوست دلائل کے ساتھ پرمودہ ٹرائینگل کی پرسراریت کو ثابت نہ کر سکا اسی وجہ سے اس ٹرائینگل کو شتانی ٹرائینگل سے منصوب کیا جاتا ہے جو فلوریڈا کے جنوبی مشریقی سرے سے تقریباً پچاس ہزار مربع میل سمندر پر پھیلی ہوئی ہے جب کولمبس اپنے دنیا کے پہلے سفر پر اس سلاکے میں داخل ہوا تو اس نے اس جگہ آگ کا بہت بڑا شولہ دیکھا جو اسے ایک میٹروائٹ کی طرح ملوم ہوا جو کریش ہو کر سمندر کی گہرائیوں میں گر گیا اور اس کے کچھ ہفتوں کے فاصلے پر اسے پھر وہی روشنی دکھائی دیتی ہے کولمبس مزید اپنے کمپاس کی ریڈنگ کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ دمیر کی چند پرسرار جگہوں میں سے ایک ہے جہاں اقیقی شمال مکنہ تیسری شمال میں کھڑا دکھائی دیتا ہے ایک اور حصہ جو مارٹ انیس سو اٹھارہ میں اس وقت پیش آیا جب یو ایس ایس سائیکلوپس بہری جہاز سے چلنے والا پان سو بطاریس فیٹ لمبا بہری کارگو جہاز جس میں تین سو سے زیادہ مرد اور دس ہزار ٹن مگنیز دار سے بڑا ہوا جہاز بربودس بے کے دمیان کہیں گائب ہو گیا انویسٹیگیشن کے دوران بھی اس جگہ جہاز کا منبع تک نہ مل سکا اس کے بعد دسمبر انیس سو پنٹالیس میں نیوی کے پانچ بمباروں نے چودہ افراد کو لے کر فلوریڈا کے ایک قلعہ لاؤڈ ڈیڈل سے ائر فیلڈ سے روانہ ہوا تاکہ قریبی جہازوں پر بمباری کی مشکیں کی جا سکیں لیکن اچانک کمپاس میں بزار خرابی پیدا ہو گئی اس مشن کا لیڈر جس سے فلائٹ نائٹین کے نام سے جانا جاتا تھا وہ بھی اچانک کہیں گائب ہو گیا اس کے اگلے ہی دن ریسکیو تیارہ اور اس کا تیرہ رکنی امرہ بھی فلائٹ نائٹین کو ڈورتے ہوئے کہیں گائب ہو گیا کئی ہفتوں تک جاری رہنے والی تلاش کے باویدود بھی کوئی ثبوت نہ مل سکا اس شیطانی ٹرائنگل کی اس پرسراریت کو سمجھنے کے لیے زیادہ تر سائنسدان زمین کی مگنیٹک فیلمیں خرابی وارٹر سپارس یا باری مقدار میں میتھین گیز کے اخراج کو اس کی وجہ قرار دیتے ہیں ان تمام امکانات اور مفروضات کے باوجود کوئی بھی حتمی نظریہ اس کی پرسراریت کو حل نہ کر سکا دوستو آپ کا برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں کیا نظریہ ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس منفرد چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب تک کہ یہ اتنا ہی اللہ حافظ